بسم اللہ الرحمن الرحیم تب ایک قیدی کو خانسی کی ساتھ سنائے گئی تو وہاں کے کچھ سائنسدانوں نے سوچا کیوں نہ اس قیدی پر کچھ تجربہ کیا جائے تب قیدی کو بتایا گیا کہ ہم تمہیں خانسی دے کر نہیں ہاریں گے بلکہ زمیلہ کو برا سامت اتصاف کر ہاریں گے اور اس کے سامنے میں بڑا سا زمیلہ کو برا سامت لے آنے کے بعد اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو قلوبی سے باند دیا گیا اور اس کو سامنے میں بڑے دو سیکٹی پیپی میں چوچھ آئی گئی اور کہہ دی کی کچھ سیکٹن میں ہی موت ہو گئی پوسٹ مارٹم کے بعد پایا گیا کہ قیدی کے جسم میں سام کے زہر جیسا ہی زہر ہے اگر یہ زہر کہاں سے آیا جس نے اس قیدی کی جان لے لی وہ زہر اس کے جسم نے ہی سجنے میں جار کیا تھا کیونکہ ہمارے ہر عمل سے مصبت یا منگلی تباہی دنگی ہے اور وہ ہمارے جسم میں اسی سی کے مطابق حالون سے آت کر دی ہے پچھتت فیصد بیماری کی وجہ منفی سوچ ہی ہوا کر دی ہے آج انسان خود ہی اپنی منفی سوچ پر تھوڑ کو ختم کر رہا ہے اپنی سوچ ہمیشہ مدد رکھیں اس طرح خوش رہیں پٹیس سال عمر تک ہمیں یہ کہاں نہیں دیتے کہ لوگ کیا سوچیں گے پچھاس سال کے بعد پتہ چلتے ہیں کہ ہر عمل میں کوئی سوچ ہی نہیں آتا زندگی بہت 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 رہت ہے اس لئے ہمیشہ خوش رہیں موسیقی